نیکس نیوز جو ہے وہ بھائی ایف بی آر کے سسٹم کے ہاک کے ریلیٹیڈ آپ کو یاد ہے ایف بی آر کا دو تین دن پہلے میں نے کہا تھا کہ سسٹم ہاک ہو گیا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ اس میں ایف بی آر کی غلطی نہیں ہے بلکہ مائکرو سافٹ کا ہائپر وی کے نام کا جو سافٹویر ہے اس کو بریج کیا گیا ہے اور مطلب اس میں مائکرو سافٹ کی غلطی ہے لیکن اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اصل میں یہ جو سافٹویر ایف بی آر یوز کر رہی تھی یہ انفرچنیٹلی کریک ورشن پائی ریٹڈ سافٹویر تھا مطلب میری سمجھ سے باہر ہے میں ایک چھوٹا سا چینل چلا رہا ہوں اور یہاں پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک اپلیکیشن کے لیے پے کیا جائے کریک اپلیکیشن سے جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا دور رہا جائے اور میں اپنا اکاؤنٹ کبھی ایسے کمپیوٹر پر نہیں کھولتا جہاں پر کریک اپلیکیشنز ہوں اور پورے پاکستان کا جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کا جتنا ڈیٹا ہے جس میں کسٹمر کا سارا ٹیکس ریٹرن سب کچھ ہے وہ سب ایک کریک سافٹر والے کمپیوٹر پر چلایا جا رہا تھا اور یہ اتنا بڑا سسٹم ہے جو انہیں پائیریٹیڈ ورزن میں یوز کرنا سارٹ کیا ہوا تھا اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کتنی حد تک جو بیسز ہیں وہ خراب ہیں ہم لوگ ہمیشہ اوپر کی چیزوں کو سارٹ کر دیتے ہیں ہر گورمنٹ آتی ہے وہ اوپر کی کسی چیز کو ساف کر دیتی ہے جبکہ ہماری نیچے تک جو برائی ہے وہ گسی ہوئی ہے ایف بی آر وہ ادارہ ہے جس نے لوگوں کو پکڑنا آیا کہ بھائی آپ کرپشن نہ کریں اور ان کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی تھی اب ٹو بی فیر ایف بی آر یہ کہتی ہے کہ بھائی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جو ادارہ اس کے لیے ایکچول میں مطلب میں کہوں گا ریسپونسبل ہے وہ پاکستان ریوی نیو آٹومیشن ہے جو کہ ایف بی آر کا سردس پروائیڈر ہے تو ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے انہیں کیا کیا ہے نا بیسی کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر لیکن ایدارہ بھی تو ایدارہ بھی تو گورمنٹ کا ادارہ ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایف بی آر ایک کریک ورشن کا سافٹر یوز کر رہی تھی اور اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہیکرز ہیں یہ رشیان ہیکرز ہیں جو کہ اس پوائنٹ پر تیس ہزار ڈالرز کے بیٹ کوئنز مانگ رہے ہیں یا آئی ڈانٹ نو یہ کس طرح مانگ رہے ہیں لیکن تیس ہزار ڈالر پر انہیں سیل پہ بھی لگایا ہویا یہ ڈیٹا تو اگر کوئی بندہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آسکتا ہے اور یہ ایک بہت بہت بری بات ہے